موسیقی جنہوں نے جو ہے انہی مشکل حالات میں جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا ہے تو طاہرہ یاسوین بھی انہی میں سے ایک ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کو اپنے پرگرام میں شامل کیا آج ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے ان سے پوچھیں گے خواتین کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور سپیشلی جب اس طرح کے برڈنز پڑتے ہیں رسپونسبلیٹیز پڑتی ہیں اور ان رسپونسبلیٹیز کو جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے سو کن کن پروسس سے اور کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ اٹھاک سو جیسے کہ ابھی ہم میں اپنے ناظرین کو بھی بتا رہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں اور جہاں پہ لوگوں کے اچھے چلتے چلتے کاروبار بند ہوئے لیکن انہی حالات میں جو ہے بھی آپ نے دوبارہ سے جو ہے یہ انیشیٹیو لیا اسلام علیکم ناظرین میرا نام تہرہ یاسمین ہے اور میں ایک سوشل ویل فیر اسوسییشن بطوہ کی صدر ہوں اور میں نے اپنے علاقے کے لیے بہت خدمات سارا انجام دی ہیں ابھی کرونا کے موقع پہ ہم نے چار سو فیملیز کو وہاں پہ فون پیکیج دیا ہے اور میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایڈ پیکیج اور اس طرح کے لیڈیز کے لیے سپیشل کام کرتی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب بھی خود ایک سوشل ورکر تھے اور انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بہت کام کیا انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میں بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خدمات سارا انجام دیتی ہوں اور سپیشلی میں یہ لیڈیز کے لیے میسج ہے کہ جس طرح مجھے میرے والدائیں نے سپورٹ کیا ہیں اور ہسپنڈ نے سپورٹ کیا ہے اور آج اس مقام پہ آکے بیٹھی ہوں بزنس بھی کر رہی ہوں کیونکہ میرے والد ہسپنڈ جب میری بچپن میں شادی کامومنی میں ہو گئی تھی تو وہ امریکہ چلے گئے تھے تو وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے پیسہ بیٹھتے رہے تو میں نے مال موسٹ جو پیسہ تھا وہ پرابٹی میں انیویسٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سٹور بنایا جو لالازار میں شاف سٹاف کے نام سے موجود ہے میں اس میں ارلی مارننگ وہاں پہ جوٹی دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں ایلیون اوکلاک اپنے سپالر میں آ جاتی ہوں کیونکہ ابھی کرونا کی وجہ سے کافی ایشوز آ رہے تھے کیونکہ یہ دسمبر سے معاملہ چلا آ رہا ہے اور ابھی آلموسٹ ٹائم ہو گیا آٹمہ مینہ آ گیا ہے تو اس میں آسا آسا مطلب خود کو کراسیس سے نکالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا اوپن کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے ادھا موقع ہے لوگ بھی آئے ہیں خوش بھی ہیں سپیس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بزنس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ رن اپ کیا ہے کیونکہ اس کو رن اپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے جو بل اور قرائے تھے ان کو بھی ہم نے پے کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا تو ورکرز کی پے تھی مشکلات میں تھے خود کو مشکلات سے نکالا ہے نہ صرف خود کو مشکلات سے نکالا ہے اپنے ورکرز کو بھی مشکلات سے نکالا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کام ابھی ہے اور عید کا موقع ہے اور ہمارا کام ٹھیک جا رہا ہے اچھے تاہیرہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے چلیں اپنے اوپر تو جو گزر رہی ہے وہ گزر جاتی ہے لیکن ساتھ میں جو آپ کے لوگ جڑے ہوتے ہیں جب ان کا خیال آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں I have to do something یعنی کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے اپنے لیے تو بندہ روکی سوکی بھی کھا لیتا ہے جب آپ کے ساتھ خاندان جڑے ہوتے ہیں جن کا روزگار آپ کے بزنس سے جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے جی جی سر میں نے اس لیے تو دیکھیں اس کو اوپن کیا ہے تاکہ جو ورکر ہیں ان کو ہم پہ دے سکیں اور اپنا بھی بل کرایا جو ہے وہ پہ کر سکیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہوں کہ میں نے اپنے علاقے کیونکہ سوشل ورکر ہوں اور میں نے اور میری فیملی چونکہ یوکے اور یو ایسے میں ہوتی ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے اپنے پورے علاقے میں تقریباً چار سو خاندان ہیں جن کو میں نے جو ہے نا مذہبی نور وفاتی وزیر نور حق قادری صاحب کو انوائیٹ کیا اور دعا منگوائی ان سے اور اپنے علاقے میں فود پیکک بھی دیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک باعمت خاتون ہوں لیکن مجھے سب سے پہلے میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا اس کے بعد میرے ہسپنڈ نے سپورٹ کیا اور ان خواتین کے لئے کیا کہنا چاہیں گی جو کہ اس طرح کے بزنس اپرچونٹیز کو جو ہے وہ اوویل کرنا چاہتی ہیں اس بزنس میں آنا چاہتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر کیا یہ سب چیزیں ممکن ہیں جی فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی سپیشلی جو بچیاں پڑی لکھی ہیں وہ جاب کی طرف سے آئیں اچھی جگہ پر اپلائی کریں جوب کریں اور اگر آپ کی فیملی مطلب ویل سیٹڈ ہے تو آئی تنگ کہ فیملی ممبرز کو جو ہمارے جیسے ہزبرن ہوتے ہیں یا ہمارے والدین ہوتے ہیں یا ہمارے بھائی ہوتے ہیں سپیشلی وہ اگر اپنی خواتین کو سپورٹ کریں گی تو آئی تنگ کہ یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا آگے جائے گا کیونکہ مرد اور عورت جب مل کے کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی اور ملک میں بھی خوشحالی آتی ہے ترقی آتی ہے بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کیونکہ ناظرین مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے دو پئیے ہیں اور میرے خیال سے اگر ہم جو ہے ان چیزوں کا خیار رکھیں اور اپنی خواتین کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ کسی حد تک کم ہونے کی ایک کوئی امکان ہے آج میں نے اپنا ایک نام بنایا ہے اپنا ایک مقام بنایا ہے وہی علاقہ آج اسی علاقے کی میں ہیڈ بنی ہوں صدر بنی ہوں متواہ ویل فیر سوسییشن کی میں صدر ہوں تو زیرے ان لوگوں نے مجھے ایکسپٹ بھی کیا ہے میرے اچھے کام کی وجہ سے ایکسپٹ کیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے آئیں اور اس طرح جو ہے نا ہمارا ملک کو ترکی کرے گا نہ صرف آپ کو گھر میں سپورٹ آپ کا گھر چلے گا بلکہ ملک بھی چلے گا ہمیں چلتے ہیں پروگرام تھیم کی طرح آپ مجھے یہ بتائیں یہ حالات تو ہیں آپ نے فیش کیے سب کچھ کیا تو اس کی طرح سے خواتین کا شوق ہوتا ہے مہندی لگانا تو مہندی کی بھی فیسیلٹیز آپ پروائیڈ کر رہی ہیں جی جی مہندی کی فیسیلٹیز آپ پروائیڈ کر رہی ہیں ہم لوگ ہماری یہاں پہ دو ٹرینر ہیں جو کہ سب لڑکیوں کو مہندی شنڈی وہ لگا رہی ہیں خوب انہوں نے سجایا ہوئے اپنا وہ روم اور اس میں پہتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں مہندی لگائی میں ابھی بس تھوڑا سا بیزی تھی تو ابھی لگواتی ہوں انشاءاللہ چاندرہ آتا ہے بڑی ایت کی چاندرہ تو ویسے دس دن پہلی آ جاتی ہے کہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ دس دن بعد اید ہے لیکن یہ جو چاندرہ چھوٹی ایت کی ہو یا بڑی ایت کی ہو سو کون سی چاندرہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے آپ کو دونوں ہی پسند ہے مجھے کمران لیکن یہ ہے کہ چھوٹی جو اید ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ذرا چاند شنڈ کا انتظار ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ اللہ علاقہ اللہ شلعہ ہوتا ہے چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے تو وہ بھی اس میں بھی مہندی شنڈی یہ وہ سارا کچھ اچھا لگتا ہے بڑی ایت پہ بھی یہ ہے کہ زیادہ تار قربانی کا وہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی ایت کو بھی ہم بناتے ہیں انشاءاللہ اس لفعہ بھی بنائیں گے ٹھیک طریقے سے بنائیں گے اور مہندی شنڈی اور یہ سارا کچھ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو رونک لے کے آتی ہیں اور انشاءاللہ بکرے شکرے بھی لیں گے اور یہی چیزیں شو کر رہی ہوتی ہیں کہ واقعی آپ ایت منا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی